السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے جو صورت پڑھی ہوتی ہے دوسری رکعت میں بھی ہم وہی صورت پڑھ لیتے ہیں تو کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب اگر ایک ہی صورت ہم دو رکعتوں میں پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز صحیح ہو جائے گی اس مسئلے کو میں آج آپ لوگوں سے کلیر کرنے جا رہا ہوں اور اس سے ریلیٹیڈ ایک دو مسئلے اور ہیں ان کو بھی میں کلیر کرنے جا رہا ہوں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی پھر دوسری رکعت میں ہم نے وہی صورت پڑھ دی تو کیا نماز ہو جائے گی جی ہاں نماز ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی دوسری رکعت میں وہی صورت پڑھ لی تو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک صورت پڑھی پھر ہم نے اس سے پیچھے والی صورت پڑھ دی دوسری رکعت میں ہم پیچھے والی صورت پڑھ دی تو اس میں بھی بہت ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے اگر صورت پڑھی پہلی رکعت میں پھر اس دوسری رکعت میں پیچھے سے پڑھ دی آگے نہیں پڑھی تو آگے پیچھے اگر صورتیں ہو جائیں نماز پڑھتے ہوئے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے ایک تیسرا مسئلہ نماز سے ریلٹیڈ یہ ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں دو صورتیں پڑھ دیں پھر دوسری رکعت میں دو تین پڑھ دیں تو کیا ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں دو صورتیں نہ پڑھیں پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھیں دوسری رکعت میں کوئی دوسری صورت پڑھیں لیکن بائی چانس اگر ہم دو صورتیں پڑھ لیں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں دو صورتیں پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اسی طرح سے ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کیا نماز کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ہمیں یاد بیچ بیچ میں سے پوری جیسے سور بقرہ کی کچھ آیتیں یاد ہیں اسی طرح سے اور دوسری صورتوں کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد ہیں تو چھوٹی اگر آیتیں ہم پڑھیں گے تو کم سے کم تین آیتیں ہونی چاہیے چھوٹی اور اگر بڑی آیت ہے تو پھر ایک آیت بڑی یہ ایک ہونی چاہیے ضروری ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہم نے پڑھی پہلی رکعت میں لیکن ایک آیت پڑھی چھوٹی سی تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی چھوٹی اگر آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں پورے قرآن میں سے کہیں بھی تو تین آیتیں کم سے کم ایک رکعت میں پڑھنا ضروری ہے اسی طرح سے اگر ہم بڑی آیت پڑھ رہے ہیں کوئی جیسے کہ آیت القرصی ہے تو پھر ایک آیت ایک رکعت میں کافی ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے تو یہ کچھ مسئلے تھے نماز سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ذہن میں جیسے اب ایک مسئلہ یہ بھی میں کلیر کر دوں کہ رکو میں جا کر اگر آپ رکو کی تسبیح میں سجدے کی تسبیح پڑھ گئے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے نماز سے ریلیٹڈ تو کوشن کر سکتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں میں انشاءاللہ مکمل جواب دوں گا ایک مسئلہ نماز سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ ہاف آستین پہن کر نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی ہے تو ہاف آستین کی ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز ہو جاتی ہے ایک بہن نے نماز سے ریلیٹڈ یہ بھی سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب نائٹی پہن کر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں اس مسئلے کو پہلے بھی کلیر کر چکا ہوں کہ نماز کے لیے باڈی کا چھپا ہونا ضروری ہے آپ وہ کسی بھی چیز سے چھپائیں چاہے وہ نائٹی ہو چاہے وہ لہنگا ہو چاہے وہ ساڑھی ہو پورا بدن چھپا ہوا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے آپ وہ کیسے بھی چھپائیں تو نائٹی میں اور رات کی جتنی بھی ڈریسز ہیں اس کو پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے ایک نماز سے ریلیٹڈ یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ پہنٹ وغیرہ لوبر وغیرہ پہن کر نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی بھئی سطر چھپا ہونا ضروری ہے تو یہ نماز سے ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے میرے ذہن میں اور ابھی بھی آ گیا ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مفتی صاحب دپٹہ نماز میں کیسا ہونا چاہیے تو دپٹہ ایسا ہونا چاہیے جس سے بدن چھلکے نہ بدن دپٹہ اڑنے کے بعد بدن نظر نہ آئے اگر بدن نظر آئے گا بال نظر آ رہے ہیں یا بدن جیسے ہم نے دپٹہ باندھا تو بال صاف نظر آ رہے ہیں تو اتنا باریک دپٹہ نہیں ہونا چاہیے دپٹہ اتنا ہونا چاہیے جس سے بدن چھپ جائے اور سر وغیرہ کے اندر انہی حصہ نظر نہ آئے تو نماز صحیح ہو جائے گی پھر وہ دپٹہ چاہیں جیسا ہو چاہیں جس کلر کا ہو جیسی کوالٹی کا ہو یہ کلپ کو شیئر بھی کریں آپ تاکہ یہ مسائل اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ